کہ یہ براؤڈ وے کوئی بنا رہے ہیں تاکہ نئے علاقے نہ لینے پڑھیں اور فٹو فٹ کام شروع کیا جائے اس پہ اور سی پیک جو تھا تھائی ایمل ون، ٹو، تھری اور فور کے لیے لیکن نواز شریف خاندان سمارٹ تھا وہ سڑکوں بریجوں اور اورنج لائنوں پہ لے گئے اور جس کی وجہ سے سڑکیں عام دنیا میں یورپ انڈر پاسز گن لیں اور بریجز گن لیں یہ یورپ کیا ہے جی یہ سڑک ہے یہ بجری پڑی ہے یہ سیمٹ پڑا ہے یہ ریت پڑی ہے ایک تار کول ایمپورٹڈ آتی ہے اور سڑک بن جاتی ہے جس کے لیے ہم نے آسد عمر صاحب آپ سے تعابون نہیں کر رہے ہیں سلسلے میں کیا کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ ڈر رہے ہیں نیچے بیروکریٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں یہ سارے کام ٹھیک تھے ہمارا وقت آیا تو ان کو اس پہ سامپ سنگا بیٹھا ہے کہ پتنے کیا ہو جائے گا شیخ صاحب کیا ڈر ہے بیروکریٹس تو نیپ کا ڈر ہے بیروکریٹس نہیں ہاں نیپ کا ڈر ہے تو نیپ نیپ کے میں تو ترمیمی آرڈنٹس لے کے آ رہی ہے سرکار اور بار بار عمران خان صاحب جو کچھ مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ بیروکریٹسی نے ایک تعاون نہیں کیا حکومت کہتی ہے ہمیں حالات کا نہیں پتا تھا کہ اتنے خراب ہوں گے وزیر کہتے ہیں کہ محکموں کے حالات کا نہیں پتا تھا تو پھر پتا کیا تھا کسی بھی سیاسی جماعت کی اس سے بڑی نالائکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اقتدار میں آنے کی جدد کر رہے ہوں اور یہ کہ ہم بائیس سال سے اقتدار میں آنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آپ کو حالات کا اندازہ ہی نہ ہو تو کبھی کہتے ہیں کہ عدلیہ کرپشن نہیں پکڑنے دیتی کرٹ لوگوں کو باہر جانے کی جانتے دی دیتی ہے کبھی نالائکیوں نکامیوں کا مدہ نیپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیپ کیوں ایسے تاجر بھاگ گئے بیروکریسی کام نہیں کرنے دیتی بیروکریسی ڈر گئی جب انہیں پرانے اور گھاگ قسم کی سیاست میں گھاگ اس لیے کہوں گا کہ جو تجربہ کار ہیں جو سمجھتے ہیں اس ملک کا درد بھی رکھتے ہیں جنہوں نے سیاست کی ہے جب وہ لوگ یہ سمجھاتے تھے کہ نیپ اور اکمت ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی اصل مسئلہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے لیڈرشپ لوگوں سے کام لیتی ہے اور لیڈرشپ کا کام ہی لوگوں سے ان کی پوٹینشل کے مطابق یعنی پوٹینشل کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے اگر بیروکریسی کام نہیں کر رہی تو اس میں کسور بیروکریسی کا نہیں ہے لیڈرشپ کا ہے نواز شیف لیڈر تھا یا لیڈر ہے کام لینا جانتا تھا ملک چلانا جانتا ہے نواز شیف کی پولیسیوں پر ہم سارے کرتے ہیں انہیں تنقید کرتے ہیں ان کی بیشن کرتے رہے ہیں لیکن ان کی گورنرز پر گریفت پر کوئی دو رائے نہیں ہے پنجاب میں جس طرح شباز شیف کی گریفت تھی جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شیف کی گریفت تھی اور لگتا تھا کہ حکومت چل رہی ہے کیا آج کو اس طرح کی حکومت چلتی ہو نظر آتی ہے یہ بہت بہت بڑا کوئیسن مارک ہے نواز شیف نے تو اسی بیوروکریسی سے کام لے لیا کاروں باری طبقے اور سرمایہ داروں کو تاجروں کو ٹریڈرز کو سب کو اپنے ساتھ رکھا ملک میں موشد کا پیہ چلتا رہا کسی کو خوفزدہ نہیں ہونے دیا اور ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ تھی پیول پارٹی کے دور میں تو اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کے جن کو قابو کیا غریبوں کے لیے مہنگائی کا جن قابو میں رکھا تو اصل سوال اور اصل مسئلہ لیڈرشپ اور قابلیت کا ہے